بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم تو ایزی کوکنگ ویڈ نورین کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے عباد ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے بہت ہی شاندار ریسپی ہے ایک یونیک ڈیزرٹ کی ریسپی ہے جس کو بنانے کے لیے نہ تو ہمیں چولہ جلانا پڑے گا نہ ہی ہم کسی کتم کے اون کا استعمال کریں گے جسٹ ون منٹ میں ہم یہ ریسپی تیار کر لیں گے اور یہ ریسپی ٹیسٹ میں اتنی شاندار ہوگی کہ آپ کو اس کے آگے تمام ڈیزرٹ جو ہیں پھیکے لگنے لگ جائیں گے چاہے وہ کلفا ہو آئس کریم ہو یا کسی بھی قسم کی کھیر ہو بہت کم ٹائم میں یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی تو پلیز ایتے لائک ان شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے آئیے اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ نٹس لیے ہیں آپ نوٹ کر لیجئے پچاس گرام میں نے یہاں پر بادام لیے ہیں پچاس گرام میں نے یہاں پر کاجو لیا ہے اور پچاس گرام ہی میں نے پیستہ لیا ہے اب ہم ان تمام ڈرائی فروٹس کو ایک مکسی جار میں ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے پیس لیں گے کہ ایک یہ پاودر فارم میں آجائے آپ اس میں سے کوئی بھی ڈرائی فروٹس سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو صرف بادام سے بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس کی ایک پاودر فارم بنا لیں گے اچھی طرح اس کو ہم نے پیسنا ہے یہ دیکھئے یہ باریک ہو گیا ہے بہت اچھے طریقے سے اب ہم اس کو ایک بلینڈر جگ میں ٹرانسفر کر دیں گے یہاں پر میں نے چار سلائس لیے ہیں بریڈ کے اس کے جو میں نے کارنر ہیں ایجز ہیں وہ میں نے کٹ کر لیے ہیں اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر بلینڈر جگ میں ڈالیں گے ہم نے ایک ساتھ ساری بریڈ نہیں ڈالنی تھوڑی تھوڑی کر کر ڈالنی ہیں تاکہ ہم اس کو بلینڈ بھی کر سکیں یہاں پر میں نے 250 گرام جو ہے وپٹ کریم لی ہے فریش وپٹ کریم ہے یہ اور کنڈنس ملک میں نے یہاں پر ہاف کپ یعنی کہ ہنڈر گرام لیا ہے آپ اسے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کنڈنس ملک میں بہت زیادہ میتھا ہوتا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابقے سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم ان تمام چیزوں کو بلینڈ کر لیں گے اس طرح یہ دیکھئے یہ اچھے سے باریک ہو چکا ہے اور جتنا ہمیں تھک چاہیے وہ بھی ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس کی تھکنس چک کیجئے اب ہم اسے ایک کنٹینر میں پور کریں گے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈرائی فروٹس سپرنکل کر دیں گے ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ورنہ سکپ کر دیں یہاں پر میرپیستے اور بادام سے اس کو گارنش کر رہی ہوں اب ہم اسے کوئی بھی اب ہم اسے لٹ دے کر اس طرح سے اچھی طرح سے اب ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے پانچ گھنٹے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو فل ڈن نہیں کرنا یعنی کہ ہم نے اسے برف کی طرح نہیں جمانا ہم نے اسے 50 پرسنٹ جمانا ہے جس چار پانچ گھنٹے انف ہیں یہ دیکھئے اس طرح کی فارم میں یہ آ جائے گا یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزے کا ہوگا بہت ہی ٹیسٹی ہے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے جب بھی آپ اس کو بنائیں گے اور جب آپ کی فیملی میمبرز اسے کھائیں گے یا پھر کوئی مہمان اسے کھائیں گے تو ضرور آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھیں گے اور ضرور تعریف کریں گے آپ کی کیکنگ کی یہ اتنا شاندار بن کر تیار ہوتا ہے جسٹ ون منٹ میں وہ بھی بغیر چلا چلائے ہم اس ڈیزرٹ کو تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز اسے لائک ان شیئر ضرور کیجئے گا اور پلیز 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 میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ